بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون میرا نام ایرم ناز ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایرم ناز ڈیلیشیس فوڈ انشاءاللہ تعالی آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے رمضان کی افطاری کے لیے اسپیشل چکن گولہ کباب بنانے جا رہی ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی آپ سب کو بہت اچھی لگے گی سینویچ میکر میں ہم چکن گولہ کباب بنائیں گے اگر سینویچ میں کرنا ہو تو ہم تبے پر بھی بنا سکتے ہیں چکن گولہ کباب پانچ منٹ میں سینویچ میکر میں انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے اب ہم ککنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ایک درمیانے سائز کا باول لیں گے اس میں چکن ڈالیں گے چکن باول لیس دو سو پچاس گرام لی ہے ایک بڑے سائز کی پیاز لیں گے اس کے چار پیس کر لیں گے یہ بھی ڈال دیں گے چھے سے آٹھ عدد ہری مرچے توڑ کے اس میں ڈال دیں گے دو انچ ادرک کا پیس لیں گے وہ بھی اس میں کاٹ کے ڈال دیں گے ایک عدد لسن کی گھٹھی لیں گے اسے چھیل کے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ سفید زیرہ لیں گے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ کٹی ہوئی مرچے لیں گے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ نمک لیں گے نمک بھی اس میں ڈال دیں گے دو چمچ جتنا ہرہ دنیا کاٹ کے اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ سرکہ ڈال دیں گے اب یہ سارے مسالے اور چکن کو اچھی طرح گلینڈر مشین میں پیس لیں گے چکن گولا کباب کے مسالے کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے چکن گولا کباب کو ہم سیک پر لگا کے بنا سکتے ہیں پہلے چکن کو چوپر میں ڈالیں اس کے بعد ادرک لسن پیاز ہری مرچے ہرہ دنیا سفید زیرہ سرکہ ڈال کے اچھی طریقے سے گلینڈر کر لیں اور مسالہ تیار ہو جائے گا چکن اور مسالے کو ہم نے اچھی طریقے سے پیس لیا ہے اب اس کے ہم گولا کباب بنائیں گے اور کباب بنا کر ہم فریج میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ہم گولا کباب کو اس طریقے سے بنا لیں گے اس کے بعد ہم سینڈویچ میکر میں پکائیں گے اور بہت جلدی گولا کباب تیار ہو جائیں گے سینڈویچ میکر میں ہم نے براش کی مدد سے اوپر اور نیچے آئل لگا دیا ہے اب ہم اس میں ایک ایک کر کے گولا کباب رکھ دیں گے چاروں سائٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چاروں سائٹ میں رکھ دیئے گولا کباب کس طریقے سے رکھیں یہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد سینڈویچ میکر مشین کو ہم بند کر دیں گے دو منٹ بعد ہم اس کا سائٹ چینج کر لیں گے اور دوسرے سائٹ پر بھی ہم آئل لگا دیں گے ماشاءاللہ سے دونوں سائٹ سے ہم دو دو منٹ پکا چکے ہیں اور اس کا پانی ہم اس میں خوشک کر لیں گے اور پلٹ کے دیکھتے رہیں گے آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفیکشن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پوچھیں مجھے اور میرے چینل کو آپ سب کے پیار اور سپورٹ کی ضرورت ہے ماشاءاللہ سے چکن گولہ کباب تیار ہو چکے ہیں اسے ہم باؤل میں نکال لیں گے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو مجھے کمنٹ سے بتائیے گا موسیقی 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 موسیقی